السلام علیکم میں ہوں آپ کا مصبان حیاء جاوید ستارہ فروری دوہزار چبیس اسوی بمطابق چھ شابان الموسم چودہ سو پینتالیس عجری بروز سنی چروار ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبرنامے پر ایک نصر ہائی ٹینچن دار کی ضد میں آ کر کلگھام میں ہاتھون سمیت دو افراد جلس کر زخمی صوبائی کمیشنر کشمیر کے دفتر کے سامنے شہری بے ہوش ہو گیا بعد میں ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا شہر کے مختلف علاقوں میں چلنے والی الیکٹرانک بسوں میں بغیر ٹکٹ سفر کرنا مہنگا پڑے گا ٹکٹ یا پاس نہ ہونے کی صورت میں مسافروں سے پانچ سو روپے بطور جرمانہ وصول کیا جائے گا بس میں سفر کے دوران مسافر جرمانے سے بجنے کے لیے زوابط کی تعمیل کریں سمارٹ سٹی حکام منشات کے استعمال کے خلاب ہماری لڑائی میں عوام کی چوکسی اور تعاون نہ گزیر نوجوان خود کو اس وبا سے دور رکھیں پلواما کو منشات سے پا کرنے کے لیے ہماری کوشن جاری ایس اس پی شہر سنگر میں آگ کی دو الگ الگ وارداتیں ایملے ہسر اور اس کلی عمارت کو نقصان کیجول ورکروں کو مستقل ہونے کا کوئی حق نہیں ان کی خدمات صرف ضرورت کی بنیاد پر جاری رکھی جا سکتی ہے سال دوہزار چودہ پندرہ میں محکم سہت میں تائینات کیجول ورکروں کی عرضی پر عدالت کے ڈیویجن پرنچ کا فیصلہ مسلح افواج اور ہندوستانی کوستگار کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے چوراسی ہزار پانچ سو سٹھ کروڑ روپے کی سرمایہ کے حصول کی تجاویز کو منظور مل گئی محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے چلتے سنگر ملسپل کارپریشن برف ہٹانے اور کسی بھی چلے سے نمٹنے کے لیے تیار سنگر کے پینتیس واروں میں تنتالیس مشینیں اور دوہزار پانچ سو اہلکاروں کو تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ براباری کے بعد شہر سنگر کے کسی بھی حصے میں لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اسیم سی کمیشنر پونچ میں کنٹرول لائن کے قریب دو مقامات پر پاکستانی کواڈ کارپروں کے نکل حرکت فاج کی فائرن کے بعد دونوں پاکستانی حدود میں واپس داخل تلاشی آپریشن چاری آئندہ چپیس گھڑوں کے دوران حل کی براباری آر بارشوں کی پیشن گوئی دن اور رات کے درجہ حرات میں بہتری کھلی توپ نکلنے کے باوجود شبانہ سرجیوں کا زور کم ہونے لگا اہلیانی وادی نے راحت کی سانس لی محراج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتتامی تقریب درگا حضرت بل سمیت مختلف مقامات پر تقریبات کا اینکاد فرزندان توفید کا از دھام امڑ آیا اللہ اکبر کے ناروں کی ہر طرف سنائی تھی گھونج ماحول بھی موتر تھا وزیر عظم نرندر موڈی کا بیس فروری کو دورے جمع کشمیر کے پیش نظر سیکیارٹی کے سخت ترین انتظامات دورے کے دوران تین ہزار ایک سو اکسٹھ کروڑ روپے کے بڑے پروجیکٹوں کا افتتہ اور کچھ ایک کا سگی بنیاد بھی رکھیں گے مولانا آزاد اسٹیڈیم جمع سے دو گھنٹے طویل پروگرام میں نوجوانوں کو ملازمت قطوط فرام کر کے جلسے سے خطاب کریں گے جمع کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد آج یہ آرٹیکل تاریخ کے اوراک میں کہیں کھو گیا ہے ملک چاہتا تھا کہ آئیودیاں میں راہ مندر بنیں ایک عظیم شان مندر تعمیر ہوا ہماری گارنٹی اسکیم پر ملک اور دنیا میں بحث ہو رہی ہے دس سالوں میں ہندوستان پانچوے معاشی سپر پاور بن گیا میری تیسری مدت میں تیسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت ہوگا یو اے آئی آر قطر میں جو نیک تمنایں ملی وہ عزت صرف موڈی کی نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کی ہے وزیر عظم نرندر موڈی انجینئر جنید یاسین شاہ ولد مرہوم محمد یاسین شاہ ساکن شاہی محلہ انتبہون سورا سنگر روا مہ کی چودہ تاریخ کو بنگلورو میں مختصر علالت کے بعد دائی عجل کو لبے کہہ گئے جواسال انجینئر جنید یاسین شاہ کی رہلت پر ان کے ہم عمر ساتھیوں نے سکت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحکین کے ساتھ ہمدردی اور تازیت کا پیغام ارسال کیا ہے حمید الحق بشیر اور خورشید سلمانی نے انجینئر جنید یاسین شاہ کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مرہوم کی جدائی کو ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے لواحکین کے مطابق مرہوم کی اجتبائی فاتح خانی کل یعنی بروز اتوار ان کے آبائی مقبرہ کا آچگری مسجد فتح قدل میں گیرہ بچے انجام دی جائے گی اور آخر میں یہ خبر کہ وادی کے معروف ٹی وی آرٹسٹ اور لاچواب ایکٹر شفی مغل بروز جمعرات رہلت کر گئے مرہوم نے اپنی کلاکاری سے وادی کے لاکھوں شائقین کا دل جیتا تھا اور دور درچن کی اندرہ میں سینگڑوں کی تعداد میں کئی مشہور ڈراموں میں کام کیا تھا ان کے انتقال پر دور درچن اور ریڈیو کشمیر کے ملازمی نے دکہ اظہار کیا ہے جعوید حیات نے ہمارے نیوز ڈسک کے نام ایک پیغام ارسال کر کے اپنے دکہ اظہار کرتے ہوئے لواکین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی دعا کی ہے لواکین کے مطابق مرہوم کی اجتماعی فاتح خانی ان کے آبائی مقبرا مغل محلہ لال بازار میں کل بروز اتوار صبح نو وجہ انجام دی جائے گی ناظرین یہ تھا آج کا خبر نامہ دیجئے اپنے میز بان ہیا جاوید کو اجازت اللہ نگہ پان موسیقی